اور پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بیوی خاوند کے لیے بوجھ نہیں ہے خاوند کے لیے بطور نعمتِ خداوندی ہے فَبِعَيَّ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانُ مِن ایک شکریہ بیوی کا بھی موجود ہے ہم کھانا کھاتے ہیں تو اللہ تیرا شکر ہے پانی پیتے ہیں تو اللہ تیرا شکر ہے کچھ اور اچھائیو تو اللہ تیرا شکر ہے جو میرے ایمان کی محافظ بن کے آئی ہے اس پر اللہ تیرا شکر ہے نہیں ہے تو اس پر بھی اللہ تیرا شکر ہے اور میرے دوستو بیوی کے معاملات میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بیوی کی عزت اور احترام کریں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ عزتوں والی ماں کی گودوں میں پلے بڑھے ہو کہ انہوں نے آپ کو اپنی بیوی کا احترام سکھایا ہے لوگ بیویوں کی عزت کریں نا تو آج کے لیے غلط بات مشہور ہے کہ فلاں رن مرید ہو گیا رن مرید کا کیا مانے بیوی کی عزت کرنا رن مرید ہی ہے تو قرآن کہتے ہیں عاشی روحن بالمعروف بیویوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ رہو تو قرآن یہی طرز دے رہا ہے ہمیں یہ ایک عجیب منظر ہم نے خود بنا لی ہے ورنہ شریعت اسلامیہ کا یہ مطلب نہیں ہے بیویوں سے حسن سلوک محبت پیار اچھائی تعلق یگانگت مسررت کی بات تو حضور پاک علیہ السلام کی صیرت تیبہ کرتی ہے آپ مجھے ایک واقعہ دکھا دیں کہ رسالت میں آپ نے اپنی کسی بیوی کی پیٹائی کی ہو کسی بیوی پر ہاتھ اٹھایا ہو کسی بیوی کو مارا ہو آپ دکھا دیں میں آپ کے ہاتھ چوم لوں گا جب یہ نہیں ہے تو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کی ترتیب تو ہمیں سب سے افضل گھرانے سے مل رہی ہے آج لوگ بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھ دیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ ایسا نہیں ہوتا یہ بات یاد رکھیں آپ نے بیوی کے ساتھ ظلم کیا تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پھر کل آپ کے دل کو بھی دکھایا جائے گا پھر آپ اپنے داماد کو اپنی بیٹی کے لئے حق کی بات کیسے کریں گے اور یہ بات ذہن میں رکھو میرے دوستو بیوی پاؤں کی جوتی نہیں ہوتی بیوی بندے کی عزت ہوتی ہے اور عزت کو عزت کے معاملات سے دیکھا جاتا ہے ظلم کے معاملات پہ نہیں میں ایک بات کرتا ہوں کہ جو بندہ اپنی گرل فرنڈ کے ساتھ اپنی دوست اور سہیلی کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے لیکن یہی گپ شپ اپنی بیوی سے کرے تو اللہ کی رحمت آتی ہے آج ہم حلال جگہ نہیں آتے حرام جگہ مو مارنے پہ لوگ خوش ہیں اور کہیں بتایا نا کہ بیوی کے ساتھ اچھا ہے تران مریدی کا تانہ اور بتاؤ اس کی چار سہیلیاں تو واہ واہ کیا بات ہے حالانکہ لخ لعنت ہونی چاہیے اس تعلق پر جو یہ حرام کا کر رہا ہے ہم اس معاشرے میں غلط جگہ موجود ہیں تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا